ویلکم ٹو می چینل اس ویڈیو میں بات کریں گے میٹابولیزم کے بارے میں بیسیکلی میٹابولیزم سسٹم کیا ہے اور یہ ہماری باڈی میں کیا کام کرتا ہے اس کنسپٹ کو کلیئر کروں گی سو اگر اس کی مطلب کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے کہ سیریز آف کیمیکل چینج وچ ٹیک پلیس ان دو آرگنیزم یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر ہونے والے کیمیکل رییکشنز کو یہ میٹابولیزم سمجھتا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرتا ہے سو بیسیکلی یہ ایک بائیلوجیکل پروسس ہے جس میں لیونگ آرگنیزمز اپنے لیے ضروری انرڈی پرڈیوز کرتے ہیں نیوٹریانٹس کو کنورٹ کرتے ہیں اور اپنے انٹرنل فنکشنز کو منٹین کرتے ہیں سو میٹابولیزم سسٹم جو ہے وہ دو طرح کے پروسس سے مل کر بنا ہے فرسٹ او فال کیٹابولیزم ہے تو کیٹابولیزم میں کیا ہے یہ پروسس انرجی کو پیدا کرنے کے لیے کمپلیکس مالیکیولز کو چھوٹے مالیکیولز میں بریک ٹاؤن کرتا ہے یعنی توڑتا ہے یعنی کہ اس پروسس میں مالیکیولز کو بریک کر کے انرجی ریلیس ہوتی ہے اور سیکنڈ پروسس ہے انابولیزم سو انابولیزم ایسا پروسس ہے جس میں ہم ضروری مالیکیولز اور را مٹیریلز کو بنانے کے لیے سمال مالیکیولز کو کمبائن کرتے ہیں اور اس میں ہم امائنو ایسیڈ سے پروٹینز گلوکوز سے گلائیکوزن اور ڈائجسٹڈ نیوٹرینٹ سے فیٹس اور کاربو ہائیڈریٹس بناتے ہیں سو یہ دو پروسس ہیں میٹابولیزم کے کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں جیسے کہ انرجی پروڈکشن تو میٹابولیزم انرجی پروڈیوز کرتا ہے جسے اورگنیزم اپنی ڈیلی ایکٹیوٹیز گروتھ اور ریپروڈکشن کے لیے یوز کرتے ہیں یہ انرجی گلوکوز فیٹی ایسیڈ اور امائنو ایسیڈ جیسے نیوٹرینٹس کو بریک کر کے جنریٹ ہوتی ہے اسی طرح نیوٹرینٹ کنورشن کی بات کریں تو میٹابولیزم نیوٹرینٹس جیسے کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز اور فیٹس کو اپنے بیسک بیلڈنگ بلوکس میں کنورڈ کرتا ہے جس سے اورگنیزم اپنی گروتھ اور مینٹیننس کے لیے ضرورت مند مالیکیولز بنا سکتے ہیں اب بات کریں گے اگزامپلز کی تو میٹابولیزم کی اگزامپلز کیا ہیں اس کی کچھ اگزامپلز ہیں جیسے کہ گلوکوز میٹابولیزم ہے تو یہ میٹابولیزم کاربو ہائیڈریٹس جیسے گلوکوز کو انرجی کے لیے استعمال کرتا ہے گلوکوز کو کیٹابولک پروسس میں بریکڈاؤن کیا جاتا ہے اور انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ انرجی پھر انیبولک پروسس میں استعمال ہوتی ہے جیسے ایٹی پی کی پروڈکشن میں اسی طرح پروٹین میٹابولیزم بھی اس کی اگزامپل ہے تو یہ میٹابولیزم آمائنو ایسٹ کو انیبولک پروسس میں استعمال کر کے پروٹینز بناتا ہے اور یہ ہماری باڈی کے ٹیشوز انزائمز ہارمونز اور انٹی باڈیز کیٹیکشن کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور اس میں کیٹابولک پروسس میں پروٹین بریکڈاؤن بھی ہوتا ہے جس میں آمائنو ایسٹ ریلیز ہوتی ہیں اسی طرح لپیٹ میٹابولیزم بھی اس کی اگزامپل ہے یہ میٹابولیزم فیٹس اور فیٹی ایسٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس میں کیٹابولک پروسس میں فیٹس بریکڈاؤن ہوتی ہیں اور انرجی ریلیز ہوتی ہے انیبولک پروسس میں ہم لپیٹس کو سٹور کر کے اور ان کا استعمال انرجی کے لئے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں میٹابولیزم کی اہمیت کی اور استعمال کی تو انرجی پروڈکشن کی اگر بات کریں تو میٹابولیزم انرجی پروڈکشن کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے یہ ہمیں ڈائیٹ سے ملی کیلوریز کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے جو ہمارے جسم کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لئے بہت ضروری ہے اسی طرح نیوٹرینٹ ابزورپشن کی بات کروں تو میٹابولیزم ہمارے جسم کے لئے ضروری نیوٹرینٹس جیسے ویٹامینز منرلز اور امائنو ایسٹ کو ابزورپ کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ان نیوٹرینٹس کی پراپر ڈسٹریبیشن اور یوٹیلائزیشن کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اسی طرح ویسٹ الیمینیشن کی بات کروں تو میٹابولیزم ہمارے جسم سے ٹاکسینز اور ویسٹ پروڈکٹ کو الیمینیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہ پراسس ہمارے باڈی میں بنانے والے ویسٹ پروڈکٹس کو فلٹر کر کے انہیں باہر نکالتا ہے اسی طرح گروتھ انٹ رپیئر کی بات کروں تو میٹابولیزم ہمارے جسم کے ٹیشیوز اور سیلز کی گروتھ اور رپیئر میں بھی مدد کرتا ہے یہ انابولک پراسس کے ذریعے ضروری مالیکیوز بناتا ہے جیسے ڈی این اے پروٹین اور لپیٹس وغیرہ آئی ہاپ سو آپ کو میٹابولیزم کا سارا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا فار مور انفرمیٹیو اور لیٹس ویڈیو کانلی سبسکرائب میر چینل